اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بھائی ماشاءاللہ سے ہم آج ہم سکیج کے جو سائیڈ والی وال ہے اس کو کریں گے سیٹ یار یہ والا لاسٹر میں نے اس کو لگایا تھا جو پرانی جو گرین جالی لگائی تھی لیکن وہ اتنی اچھی نہیں لگ رہی بلکہ سیٹ اپ میں اور زیادہ خراب لگ رہی تھی تو اس وجہ سے یہ سوچ رہوں کہ یار یہ والی جالی کو ہٹا دوں اور ساتھ یہ ساتھ کام کروں کہ اس کی پوری ایریا پر نئی جالی لگا دوں اور اس پ کلر بھی کر دوں تاکہ یہ والے ایریا بھی زیادہ ہو کور صورت لگ جائے سردیاں آنے سے پہلے کر دیں سردیاں میں مچھے کافی زیادہ ہو جائیں گے تو اس ٹائم کیا تو برس بغیرہ بھی ڈیسٹراب ہوں گے تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ابھی کر دیتا ہوں تو پہلے اتار لیتے ہیں اور یہ والی جالی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ یہ آرام سے اتر جاتی ہے کہ اگر کھینچنے سے بھی بھٹ رہی تھی تو اس لئے بھائی اس کو ریپل دیکھ سکتے ہیں یار یہ جالی اچھا ساتھے ساتھ یار یہ والا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سنگا سڈب بنایا تھا کہ خالی میں نے اسے ایک گرہ کھولنی اور یہ پورا پورا ایریا کور ہو جائے گا سردیوں میں تو فیلال اس کو بھی اتار دیتے ہیں اور یہاں اس کو بھی اتارنے کے بعد اس کے نیچے بھی کلر بغیرہ کر کے اس کو بھی ساپس اتر کر دیں گے اور واش کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے لگا دیں گے اس ایریا میں تو پہلے اتار لیتے ہیں یار اس کو جی یہ سب ساری چیزیں اتر چکی ہیں اور بھائی اس طرح کا دیکھے گا اچھا ریڈ اوکسائیڈ اور ایڈی میں نے کیا ہوا تھا لیکن ابھی جو میں گرین کلر کر رہا ہوں تو یار وہ والا گرین کلر کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ خوبصورت لگے موسیقی 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 ماشاء اللہ سے کلر کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ والی یہ بار بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ خوبصوراً لگ رہی ہے تو ابھی جب تک گیا رے اس کا کلر وگرہ ڈرائی ہوگا تو اس سے پہلے جالی نہیں لگائیں گے تاکہ جالی پہ بھی کلر نہیں لگ جائے تو آج اس کو یہیں پہ چھوڑیں گے اور کل ہم اس پہ لگائیں گے جالی تاکہ یہاں سے مچھر وغیرہ نہ ہو ویسے تو میں ایک ٹیمری طور پر اس پہ جالی لگا دوں گا کہ اگر مرات میں بھی مچھر آتے تو وہ نہ آ سکیں تو آج کی ویڈیو بھائی یہیں پہ انڈ کرتے ہیں تب تک کے لئے بھائی اللہ حافظ